یو پی کے ہاپر زلے میں سواس و بھاگ کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے قریب ڈھائی مہینے تک کرونا پوزیٹیو کا شب اسپتال میں پڑا رہا آخر میں انجیو کی مدد سے اس کا انتم سنسکار کر دیا گیا معاملہ سٹی کتوالی علاقے کا ہے مرتک یو وک اپریل مہینے میں کرونا پوزیٹیو ہوا تھا علاج کے لیے اسے میرٹ رفر کر دیا گیا تھا میرٹ میں علاج کے دوران ویکتی کی موت ہو گئی تھی اسپتال کی طرف سے مرتک کی پتنی کو شب دینے کے لیے پندرہ ہزار روپے مانگے گئے مرتک کی پتنی کے پاس اسپتال کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے پیسوں کا انتظام کرنے وہ ہاپر آ گئی یہاں بھی بات نہیں بنی تو اپنے دو بچوں کے ساتھ لے کر وہ اپنے گاؤں چلی گئی اس طرح سے شب کو اسپتال میں رکھے ہوئے ڈھائی مہینے بیٹھ گئے جب ڈھائی مہینے بعد بھی کوئی شب لینے نہیں آیا تو میرٹ اسپتال نے اسے ہاپڑ سواسویبھاگ کو بھیجوا دیا ہاپڑ سواسویبھاگ نے تین دن پہلے شب کو جی ایس میڈکل کالیج میں رکھوا دیا اور پرشاہسن کے سہیوگ سے پریجنوں کو ڈھونڈنے لگے جب پریجنوں کا پتا چلا تو انہیں شب دے دیا گیا اور انجیو کی مدد سے شب کا آنتم سنسکار کرا دیا گیا اس ماملے میں ہاپڑ سی ایسی پربھاری ڈاکٹر دینیش خطری کا کہنا ہے کہ مرتک کے بھائی کو میرٹ کے اسپتال سے پوزیٹیف کی بات بتائی گئی تھی لیکن وہ یہ بات سن کر بھاگ گیا تھا تب سے اس نے اب تک اپنا موبائل بیس چوچو آف بھی کیا ہوا ہے اب مرتک کے مکان مالک واؤس کی پتنی کو ڈھونڈ کر شب ان کے سپورت کر دیا گیا ہے شب کا آنتم سنسکار بھی ایک انجیو کے مادیم سے کرا دیا گیا ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں